کٹنی کی گلز کالیج پریسور میں بومن اگنسٹ وائلنس پر کاریسوالہ کا آئی حجن کیا گیا اس دوران ایم جی ایم ہوسپیٹل میں گلز کالیج تک مارچ پاسٹ جلوس بھی نکالا گیا جس میں مہیلہ ڈاکٹر اور مہیلہ پولیس ادھیکاری کے ساتھ پروش برگ کے لوگ بھی شامل ہوئے اس میں اسٹاپ نرس کے ساتھ انہیں سماج کے لوگ بھی شامل ہوئے کاریسوالہ میں سب ہی نے مہیلہوں کے خلاف ہنسا اور ہونی بالی گھٹناوں پر ترک وطرک کیا اور سجاب بھی دیئے ہیں مہیلہوں کو سرکشہ اور سمانتہ دونوں ہی آج کی پرمک مانگ ہے کسی طرح کی ہنسا کے خلاف کاربائی کرنے سندھائیں صدیب آگے سہیوگ پیڑت مہیلہوں کے ساتھ کھڑی رہیں گے ہم جو پروگرام کر رہے ہیں ایک شروعات ہے آدھے سے زیادہ اپراد اپنے آپ کم ہو جائیں گے اگر ہم اس کے خلاف نو یا نہ کہنا شروع کرتے ہیں اس میں ہمارے ایم جیم کی جو چھاترائیں ہیں ان لوگوں نے پوسٹرز بنا کے اپنے اپنے وچار اور اپنی فیلنگز کو ایکسپریس کیا ہے میں ڈاکٹر نیدھی بجاج ہوں پچیس نویمبر کو ہم لوگ no to violence against women international day مناتے ہیں اسی کے اوپر ہم نے آج ایک ریلی کی تھی جو کی ایم جیم ہوسپیٹل سے کٹنی ڈسٹرک گلز کالیج تک تھی یہاں پہ نرسنگ کالیج کی ساری چھاتر چھاترائیں تھے ساتھ میں ریلی میں اور یہ یہاں پہ آکے اس کا سماپن تھا اس پروگرام میں ہمارے ساتھ کٹنی کی سی ایس پی میسیس کھیاتی مشرا جی ساتھ میں تھی نو نے بچوں کا ادبودھن دیا ہمارے ساتھ جیرا چکٹسالے سے ڈاکٹر سنیتا ورما مادم تھے انہوں نے بچوں کو ادبودھن دیا ساتھ جیرا ہم کے نرسنگ کالیج کے بھی بچے شاہ پی ڈگوئے اس پہ اس کا ادبودھے یہ ہے سی نو ٹو وائلنس اگیسٹ وومن جو بھی ہماری پیلائے ہیں ان کے پرتی جو ہوتی ہے اس کے اگیسٹ ہم کو نو بولنا ہے ٹھیک ہے نو وائلنس سٹاو وائلنس اینڈ نو فیمیل فیتی سائل جو کنیا برون ہتیا ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی ہم کو یہ ختم کرنا ہے تو اس لیے جو جہادہ تر سنسار میں یہ جتنے بھی وائلنس ہوتی ہے اس کے پرتی مہلائیں چپ رہتی ہیں تو ان کو یہ بولنا ہے کہ ان کو آواز اٹھانی ہے کہ ہمیں وائلنس کسی بھی طرح چاہے وہ گھرے لیو وائلنس یا آپ کا پارٹنر وائلنس یا جنڈر ویس وائلنس وہ ہمیں اس کے لیے نو بولنا ہے ایک چلی ہمارا یہ ماننا ہے کہ سمج میں بہت جا دا جو بھی وائلنس مہلاؤں کے پرتی تو کہیں نہ کہیں وہ جو ان کو اپروچ کرنے میں دکت ہوتی کہ وہ کس سے جا کر اپنی بات کہیں تو سب سے پہلے ڈاکٹر اینڈ نرسیس دو ایسے سماج کے گھٹک ہیں کہ جن کے پاس آ کر وہ اپنی بات کھول کے کہہ سکتی ہیں فرینڈلی کہہ سکتی ہیں کیونکہ پولیس کے پاس ہر کوئی نہیں جا سکتا تھوڑا ہی چکتا ہے تو ہمارے سوسائیٹی نے یہ کوہیم سٹارٹ کی ہے یہ پہل کی ہے ہم چاہتے ہیں کہ کسی کے بھی ساتھ اگر کوئی بھٹنا ہے کوئی بھی ان کا انوبہو ہے کچھ بھی وہ ایسا محسوس کر رہی ہے تو وہ کھول کر آئیں ہمیں اپنی بات بتائیں